اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ایم اے فارٹوس اپنے تمام دیکھنے والوں کو میں اپنی یوٹیوب چینل پر خوشاندید کرتا ہوں ڈسکرپشن میں اپنے پڑھا ہوگا کہ کس طرح پسٹن کے اندر رنگ پٹ ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رنگ کس طرح پسٹن کے اندر پٹ ہوتے ہیں مکمل طریقہ آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں وہ گھنٹی والے بٹن کو پیس کریں تاکہ میری حل نہیں آنی والی ویڈیو آپ کو مل سکے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اس سے ہماری حضرت افضائی ہوتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو یہ آپ کے سامنے ہیں پسٹن تو پسٹن کا جو انوالی سائیڈ ہے وہ آپ اپنے اوپر کے سائیڈ پر رکھ لینی ہے سب سے پہلے آپ نے جو پسٹن کے ساتھ لاک آتے ہیں وہ لاک لینا ہے اور وہ لاک آپ نے ایک سائیڈ سے لگا دینا ہے وہ کونسی سائیڈ سے آپ لگائیں گے جو موٹسائیکل پر آپ بیٹھتے ہیں ٹائمک چین والی سائیڈ سے نہیں دوسری سائیڈ سے آپ نے وہ لاک لگا دینا ہے لاک لگانے کے بعد صحیح طریقے سے آپ اسے چیک کر لیں کہ لاک اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ہے یا نہیں اس کو صحیح بٹھا دیں کے بعد آپ رنگ لے لیں گے رنگ میں سب سے پہلے آپ جالی والا رنگ لیں گے جسے آئل رنگ بھی بولتے ہیں جالی والا رنگ آپ لگا لیں گے جالی والا رنگ لگانے کے بعد آپ اس کو صحیح طریقے سے چیک کر لیں گے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دو ہلپر لنگ چھوٹے والے آتے ہیں بلکل باریک والے تو وہ ہلپر لنگ لے لینے آپ نے پہلے یہ اس طرح ایک سائٹ سے آپ نے لگا دینا ہے یہ اس طرح سکون سے بٹھانا ہے تاکہ رنگ ٹیڑی نہ ہو یا ٹوٹ نہ جائے تو یہ اس طرح سے ایک پھر اپنے پسٹن کا وہ چینج کروا دینا ہے سائٹ چینج کروا دینا ہے اب دوسری سائٹ سے آپ نے دوسرا رنگ بٹھا دینا ہے اسی طریقے سے یہ اس طرح آپ کر کے سکون سے آرام سے بیٹھ جاتا ہے سکون سے کھوئی اس میں زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جالی والا رنگ اس کے ہر پر رنگ بیٹھ چکے ہیں اس کے بعد دو مزید رنگ رہ جاتے ہیں جو بلکل بلیک والا رنگ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے درمیان میں وہ لگا لینا ہے اس کے اوپر لکھائی ہوگی تو وہ لکھائی والی سائٹ کو اپنے اوپر سائٹ سے لے کر آنا ہے تو یہ اس طرح کر کے آپ نے اس کو بھی سکون سے بٹھا دینا ہے درمیان والے جو ہول بنی ہوتی ہے رنگ کی اس میں تو یہ آپ نے ایک دوسرے کے مخالف رکھنا ہے جو نیچے ہیلپر رنگ تھی اس کو ایک دوسرے کے مخالف رکھنا ہے اسی طرح سے پھر آپ نے آخری والی رنگ لگا دینی ہے یہ آخری والی رنگ آپ سکون سے لگائیں اور چیک کر لیں جو اس کے اوپر جو لکھائی کی سائٹ ہوتی ہے یہ آپ نے اوپر سائٹ پہ لے کر آنی ہے اس طرح یہ سکون کے ساتھ آپ نے بٹھا دیا تو پھر بٹھانے کے بعد آپ کو رنگوں کے جو مو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف لے کر آنے ہیں پلک کی سائٹ پہ جو آتا ہے پلک کی سائٹ پہ جس سائٹ پہ آپ نے لاک لگایا ہے اس سائٹ پہ آپ نے بلکل رنگ کا مو نہیں لے کر آنا ایک رنگ کا مو دوسرے رنگ کے سامنے بلکل نہیں لے کر آنا بلکل اپوزٹ لگانے ہیں ایک دوسرے کے اس کے بعد آپ نے سلنڈر لینا یہ دیکھ لیا اپنے غیرات مشین والے سے ہم نے اس کا بور کروایا پولیش کروایا تو اس کے سب سے پہلے آپ نے اس کو لوبریکنٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے لوبریکنٹ کر دینا ہے تاکہ رنگیں بٹھانے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو یہ سکون کے ساتھ آپ نے اس کے طرح اندر ساف آئل لگا کے اور پھر انگلی کی مطلب سے آپ نے اس کے اندر وہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے پسٹن اٹھا دینا ہے پسٹن اٹھانے کے بعد رنگوں کے اوپر آپ نے ہلکا ہلکا ساف آئل لگا دینا ہے تاکہ رنگیں بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہ کرے اس طرح ساف آئل آپ پسٹن کو اپنے ہاتھ سے گھما اور اس کے پورے رنگوں کے اوپر آپ نے آئل لگا دینا ہے پھر اس کے اپنے وہ مو چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی سائیڈ چیک کر لینا ہے جو ٹائمک چین والی سائیڈ ہے جہاں لاک نہیں لگتا آپ نے وہ سائیڈ اپنی طرف جہاں لاک پیلے لگایا ہوا ہے وہ پلگ والی سائیڈ ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو فٹ کرنا ہے تو اس طرح فٹ کرنے سے ان اوپر آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب رنگیں بٹھانے اگر ایسی بیٹھ جاتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہے آپ نے زور نہیں کرنا کسی چوٹا پیچکس لینے اس پیچکس کی مدد سے آپ نے سکون کے ساتھ رنگوں کو سلینڈر کے اندر بٹھا دینا ہے یہ آپ دیکھ لیں کس طرح سکون کے ساتھ پسٹن سلینڈر کے اندر بیٹھ چکا ہے تو یہاں آپ کو احتیاط کرنے چاہیے کوئی زور زبردستی کا کام نہیں ہوگا یہ سکون سے بیٹھ جاتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح بیٹھا ہوا ہے تو یہ ہوتا ہے رنگ ڈالنے کا طریقہ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر سیکھ لیا ہوگا کہ پسٹن کے اندر رنگیں کس طرح ڈکتی ہیں اگر کسی جگہ کسی بھائی کو سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹ باکس میں آپ اچھے پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایم اے پارٹوز کو سبسکرائب کریں گھنٹی والا جو بٹن ہوتا ہے اسے دبائیں اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کا نوٹفکیشن آپ کو ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی آج کی ویڈیو اپنوں کو پسند آئی ہوگی و السلام